ابن جاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوروی ہے ترمیزی کی روایت ہے انشاءاللہ آپ کو پریزنٹیشن بھیج دوں گا اب ذرا سلائٹز آگے کرتے جائیے ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ نے ماز بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ماز میں آپ سے محبت کرتا ہوں ان کی تو خوشی کا کیا اظہار ہوگا رسول اللہ نے کہا دیا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور انہیں کیا چاہیے حضرت ظاہر ایک صحابی تھے جو دیکھنے میں اتنے اچھے نہیں تھے ظاہر ہے کہ لکس اللہ بنانے والا ہے تو حضرت ظاہر ایک بار مارکٹ میں کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو پیچھے سے حق کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر ایک دم بکھلا گئے یہ کون ہے پیچھے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ظاہر پیچھے مڑے اور انہیں گلے لگا لیا کیونکہ it was an honor for him تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق کیا اور مارکٹ میں آواز لگائی کون ہے جو یہ میرا سلیو خریدنا چاہے گا کیونکہ مارکٹ تھی صدا لگائی تو حضرت ظاہر نے کہا کہ رسول اللہ مجھے کون خریدنا چاہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑا اور اونچھی بولا کہ ظاہر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی قیمت پتا لگ جائے تو تمہیں ہر بندہ جو ہے وہ لینا چاہے گا کونٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو اور اعلان کیا کہ اس شخص کی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بہت قدر ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا صحابہ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ ٹیم بیلڈنگ وہ کس طرح کیا کرتے تھے آتے جاتے پوزیٹیو کومنٹس اب ہم کتنا فالو کرتے ہیں رسول اللہ گھروں میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹوں کے ساتھ شفقت بڑوں کی عزت یہ بیسک ہی چیز ہمارے گھروں سے مسنگ ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں ہے رسول اللہ تو کسی نوجوان کو دیکھتے تھے اس کی تعریف کرتے تھے اس کے ہیر سٹائل کی بندہ تعریف کر دے اس کے کپڑوں کی کر دے بندہ اس کے کسی گفتگو کی تعریف کر دے بندہ کسی چیز کی تعریف کر دے آپ کے مدہ ہو جاتے ہیں ینگسٹر یہ بڑا ایک کومن سی بات ہے اسی طرح آپ بڑوں کو عزت دے دیں وہ آپ کے مدہ ہو جاتے ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہی جو ہمیں سے مسنگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے جیسے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر یہ کہہ کہ انہیں دعا سکھائے ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا وہ اس نے عبادہ دکھا ربی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپورٹس that it was not the nature of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to talk indecently ربی آئیشہ کی بالکل نیچر نہیں تھی کہ وہ سختی سے بات کریں indecent بات کریں nor did he engage himself in the use of obscene language آج تک گالی نہیں دی آج تک کوئی obscene بات نہیں کی obscene بات سے مراد ہے کہ یعنی فہش گفتگو یا کسی اور قسم کی گفتگو nor did he shout shouting نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ایک نظر ڈالتے تھے بس اور اگلے کی جان نکل جاتے ہیں آج اگر آپ دیکھیں teaching میں یہ بات بتائی جاتی ہے be assertive کچھ teachers ہوتے ہیں وہ shout بہت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ shout کرنے سے میرا اگلوں پر روب آ جائے گا یہ recommended نہیں ہے teaching میں although کچھ teachers بہت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملہ حل ہو جائے گا ہو سکتا ہے on the spot شاید حل بھی ہو جائے لیکن میں نے کچھ ایسے teachers دیکھیں جن کی body language بہت stern ہوتی اور assertive ہوتی ہے اور وہ بس ایک corridor سے گزرتے ہیں تو اگلے چپ ہو جاتے ہیں ان کی ایک نظر پڑتی ہے تو بس students سمجھ داتے ہیں کہ اب ہم نے ان کو نہ تنگ کرنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی shout نہیں کرتے ہیں جب انہوں نے سمجھایا ہے تو بہت calmness کے ساتھ سمجھایا ہے جب انہوں نے سمجھایا ہے تو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھایا ہے اور جب غصہ شو کیا ہے تو پھر غصہ ان کے چہرے سے واضح ہو جاتا تھا اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آواز میں بہت shouting آ جاتی تو یہ بہت ضروری کہ ہم بھی اپنے گھروں میں آوازوں کو دھیمہ رکھیں یہ چیز بھی ہمارے گھروں سے بہت missing ہے ہمارے گھروں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں shouting ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور understandably کبھی کبھی ہو جاتا ہے ظاہر ہے انسان فرسٹیٹ ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا چاہیے and he would never shout or talk in the bazaars he did not avenge a bad deed with a bad one کبھی بھی رسول اللہ نے bad deed کو bad deed سے avenge نہیں کیا ہماری تو یہ عادت ہے نا کہ جو ہم سے برا کرے ہم 10 times اس کو آگے سے جواب دیں وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کا تو make sure کہ تم بھی اس کا دل اس سے 10 times زیادہ دکھاؤ حالانکہ قرآن کے حکمات کے خلاف ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی بری بات کا بری طرح سے جواب نہیں دیا یا خموشی اختیار کی یا بات ہی کرنا پسند نہیں کی یا پھر کوئی dignity کے ساتھ اچھی بات کی and that's it but forgive it انہوں نے معافی فرمائی and there after did not even mention it کتنا عالی اخلاق تھا کہ اس کے بعد اس بندے کو شرمندہ کرنے کے لئے بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشی وہ جو تھے وحشی آتے تھے کبھی ایک بار mention نہیں کیا ایک قاتل ہے میرے چچا کا جب اس نے معافی مانگ لی تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی عالی اخلاق کے مثال یہاں سے اندازہ لگا ہے جس جیو نے رسول اللہ پہ جادو کیا تھا یہ بالکل صحیح روایہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کیا اور کبھی اس کو زلیل نہیں کیا ہے کبھی اس کو محفل میں کہو کہ اس شخص نے میرے اوپر جادو کریا تھا he is a cursed یا something like that صرف ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تم نے میرے پہ جادو کیوں کیا تھا حالانکہ وہ شخص رسول اللہ کے آمنے سامنے آتا تھا کبھی mention نہیں کیا کبھی اسے روک کے نہیں کہا یہ عالی اخلاق اس سے زیادہ عالی تریر مثال نہیں ہو سکتی صرف ایک بار پوچھا تھا کہ why did you do it تو وہ اتنا شرمندہ وہ اس نے کہا پیسے کے لیے یہ conversation تھی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کسی کو زلیل کرنا اس کی mistake پکڑ لینا mistake پکڑ پکڑ کے کوٹ کرتے جانا this is our corporate culture میں بھی corporate میں رہا ہوں میں نے youngsters کو دیکھا ہے پاکستان سے بھاگتے اور باہر جا کے کام کرتے کیوں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی باہر نہیں جانا چاہیے آپ کے youngsters جا رہے ہیں باہر کیوں جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو culture ہے آپ کے جو ethics ہیں وہ کیا ہے اگلے کو زلیل کرنے والے سیدھی سی بات ہے although کچھ companies کا بہت اچھا ہے وہاں پہ وہ اس چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں لیکن میں majority کی بات کر رہا ہوں junior کو زلیل کرنا junior کو تانے دینا junior کی کوئی mistake پکڑ کے اس کو ایسا جو ہے بار بار کوٹ کرنا وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے ہماری ترقی ہو جائے گی اس سے ہم اوپر ہو جائیں گے اس سے ہماری عزت ہو جائے گی تو یہ بہت سی شکایات ہیں ہمارے پر youngsters آتے رہتے ہیں مجھے جب training کے لئے بلاتی corporate کیا training ہوتی ہے behavioral management اور اس میں یہی جب میں ان کے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھتا ہوں بتائیں جی میں نے کیا بات کرنی ہے وہ پھر ایسی ایسی مجھے باتیں بتاتے ہیں میں احران رہ جاتا ہوں کہ یہ چل رہا ہے آپ کی company میں تو یہ باتیں سچ ہیں ہمارے ساتھ تو وہ ظاہر ہے ہمیں بتاتے ہیں اس پر آپ بات کریں آپ یہ بات کریں تو یہ چیزیں مسلمانوں سے missing ہیں اور انہوں نے ڈاپٹ کر لی آپ جتنا مرضی انہیں برا بھلا کہیں اگر میں کسی گورے کی تعریف کر دیتا ہوں یہ مروبیت نہیں ہے جس نے محنت کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے ان میں بہت خرافات ہیں ان میں فہاشی ہے اور اس چیز کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہیں جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی سچ بولنا honesty integrity وہاں concept ہی نہیں ہے آپ کسی سے جھوٹ بولو سے یقین نہیں آئے گا آپ نے جھوٹ بولا ہے پتہ ہی نہیں کہ یہ جھوٹ کا concept ہوتا کیا ہے miss commitment ہم دیکھ لیں ہماری commitments کیسی ہیں انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ no انشاءاللہ کو مزاق بنا لیا نا جب کہ ہم سے پوچھے آپ یہ کام کریں ہم کہتے انشاءاللہ اس کا indirect مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کو اور اس بات کو مزاق بنا لیا ہمارے معشرے نے جھوٹ یہاں پہ کتنا ہے دودھ میں ہم کس طرح ملاوٹ کرتے ہیں اور دھڑلے سے مو پہ جھوٹ بولتے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے دوائیاں تک ہم نے نہیں چھوڑی دودھ تو چلو کوئی خریدتا ہے کسی کے پاس نہیں پیسے ہوتے ہیں دوائیاں جو بچوں کو دوائیاں کھلائی جاتی ہیں اس میں ملاوٹ ہم نے نہیں چھوڑی کس چیز کی اقدار کس چیز کی ویلیوز ہیں ہمارے پر what do we have جس پہ ہم پرائیڈ فیل کریں ایک بات ہے کہ دین سے بڑی محبت ہے عاشق رسول ہیں وہ شاید آپ کلیم کر سکیں لیکن what is the definition of عاشق رسول یہ بھی ایک بات ہے جس پہ بات ہونی چاہیے میرے نزدیک تو عاشق رسول وہ ہے جس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حولیسٹکلی فالو کرتا ہے ہر میٹر میں